نگامہ آ رہی نہیں ہے ہم نے تو عوام کی جو ہے آواز کو آشکارہ کی ہے گھس بیٹھئے اگر سو کے قریب جو ہے ہمارے جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہرا دیا ہے اور ہاروں ان کو جتا دیا ہے بشمول جو اب ماشاءاللہ وزیراعظم بن چکے ہیں ہم نے ان کے کاغذات نامردی پر بھی یہی اعتراض کیا تھا کہ یہ فارم سنتالیس کی پیداوار ہے ظاہر ہے جو عوام کے نمائندہ نہیں ہیں وہ کیسے ان ایوانوں میں بیٹھ سکتے ہیں اور پھر کیسے وہ حق کے حکمرانی جو عوام کا حق ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں سو اس لیے ہم تو جب تک ہمارے قائد عمران خان کو مخلصی نہیں دیتے جب تک ہمارے بشرا بی بی کو نہیں کرتے جب تک شاہ محمود قریشی کو نہیں کرتے جب تک یہ چودری پرویز الہی کو نہیں کرتے یاسمین کو نہیں کرتے پھر ہمارے سینیٹر آپ کے جو عجاز چودری صاحب ہے اور دیگر ہمارے مستورات اور وہ جن کو پاباند دیا ہوا ہے جیل میں رکھا ہوا ہے اور کارکنان جن کو تشدد بھی کیا ہے اور جن کو محبوس کر رکھا ہے جب تک ان کو مخلصی نہیں دیتے ہیں جس طرح کی پی کے نے چیف منسٹر نے کہا کہ نو مائی والے ساروں کو رہا کیجئے گا اور عوام نے آٹھ فروری کو نو مائی کے بیانیوں کو مسترد کیا ہے اور انہوں نے ان سزاؤں کو مسترد کیا ہے کارٹی کو توڑنے اور تتر بتر کرنے کو مسترد کیا ہے عوام یہ باہد الیکشن تھا جس میں عوام جو ہے کینڈیڈیٹ کو بھی ڈونڈ رہی تھی اور اپنا انتخاب بھی نشان بھی ڈونڈ رہی تھی اور انہوں نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے دو ٹوک جواب دیا ہے کہ پاکستان کے مالک عوام ہے اور عوام ہی کو حق ہے ان ایوانوں میں بھیجنے کا اور پھر اس سے مترشہ ہونے والی حکومت بنانے کا سو اس لیے ہم نہیں چلنے دیں گے اس پارلیمان کو اور اس حکومت کو جب تک یہ ہمارے جو ہے اسیران جو سیاسی اسیران ہیں ان کو رہا نہیں کرتے ہیں اور جب تک یہ صحیح نمائندہ عوامی نمائندہ ایوان مارز وجود میں نہیں آتا ہے اور جب تک ہمارا حق واپس نہیں کرتے ہیں اب اچھا آپ کو ریزرف سیٹر نہیں ملی اس کے بعد جو صدارتی انتہابات مینے جا رہے ہیں تو آپ کو صدارتی انتہابات میں فائدہ ہوگا ریزرف سیٹر تو آپ سے چند چکی ہے دیکھیں اس پر علی پہلے بول چکے ہیں سینٹ میں بھی انہوں نے بولا ہے کہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے جب تک یہ صحیح معنی میں جو ہے اہوان مکمل نہیں ہوتا ہے اس وقت تک صدارتی الیکشن فارس ہوگا اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہے صحیح معنی میں جمہوریت کا کوئی تکمین ہونے جا رہی ہے بلکہ یہ جمہوریت کا قتل کے مترادف ہے اور عوامی خواہشات عوامی امنگوں عوام کے حق کے حکمرانی بنیادی حقوق آئین یہ ساری چیزوں کی نفی ہو رہی ہے سپیکر کا بھی ووٹنگ ہو گئی ہے وزرگاظم کی بھی ووٹنگ ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے اس حکومت کو مان لیا ہے اگر آپ پہلے دن سے ہی ہمارا سنیں تو یہ مشروط تھا ہمارا فارم سنتالیس کو مسترد کیا فارم پینتالیس پر مشروط تھا کہ ہم احتجاجن ہم ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کو ہم یک طرفہ جو ہے یہ گلچھرے اڑانے دیں اور عوام کی آواز ہم پارلیمان کے اندر پارلیمان کے باہر اور ہر فورہ پہ ہم اٹھائیں گے اور عوام کی حق کے حکمرانی جس کے لیے ہمارے قائد محترم عمران خان صاحب آبا صلی اللہ علیہ وہ جب تک عوام کی صحیح آزادی اور حقوق نہیں میسر آتے تب تک ہم انشاءاللہ عمران خان صاحب کب باہر آتے دکھائے دے رہے ہیں عمران خان جلد آئیں گے آج کیس لگے ہوئے ہیں کل ایک اور بیل لگی ہوئے ہیں ان کی عمران خان انشاءاللہ آپ جلد نگامہ آ رہا ہی نہیں ہے ہم نے تو عوام کی جو ہے آواز کو آشکارہ کی ہے گھس بیٹھئے اگر سو کے قریب جو ہے ہمارے جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہرا دیا ہے اور ہاروں ان کو جتا دیا ہے بشمول جو اب ماشاءاللہ وزیرعظم بن چکے ہیں ہم نے ان کے قاغذات نامردی پر بھی یہی اعتراض کیا تھا کہ یہ فارم سنتالیس کی پیداوار ہے ظاہر ہے جو عوام کے نمائندہ نہیں ہیں وہ کیسے ان ایوانوں میں بیٹھ سکتے ہیں اور پھر کیسے وہ حق کے حکمرانی جو عوام کا حق ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں سو اس لیے ہم تو جب تک ہمارے قائد عمران خان کو مخلصی نہیں دیتے جب تک ہمارے بشرا بی بی کو نہیں کرتے جب تک شاہ محمود قریشی کو نہیں کرتے جب تک یہ چودری پرویز الہی کو نہیں کرتے ڈاکٹر یاسمین کو نہیں کرتے پھر ہمارے سینیٹر آپ کے جو اجاز چودری صاحب ہے اور دیگر ہمارے مستورات اور وہ جن کو پابندھ دیا ہوا ہے جیل میں رکھا ہوا ہے اور کارکنان جن کو تشدد بھی کیا ہے اور جن کو محبوس کر رکھا ہے جب تک ان کو مخلصی نہیں دیتے ہیں جس طرح کی پی کے نے چیف منسٹر نے کہا کہ نو مائی والے ساروں کو رہا کیجئے گا اور عوام نے آٹھ فروری کو نو مائی کے بیانیوں کو مسترد کیا ہے اور انہوں نے ان سزاؤں کو مسترد کیا ہے کارٹی کو توڑنے اور تتر بطر کرنے کو مسترد کیا ہے عوام یہ باہر الیکشن تھا جس میں عوام جو ہے کینڈیڈیٹ کو بھی ڈونڈ رہی تھی اور اپنا انتخاب بھی نشان بھی ڈونڈ رہی تھی اور انہوں نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے دو ٹوک جواب دیا ہے کہ پاکستان کے مالک عوام ہے اور عوام ہی کو حق ہے ان ایوانوں میں بھیجنے کا اور پھر اس سے مترشہ ہونے والی حکومت بنانے کا سو اس لیے ہم نہیں چلنے دیں گے اس پارلیمان کو اور اس حکومت کو جب تک یہ ہمارے جو ہے اسیران جو سیاسی اسیران ہیں ان کو رہا نہیں کرتے ہیں اور جب تک یہ صحیح نمائندہ عوامی نمائندہ ایوان محرز وجود میں نہیں آتا ہے اور جب تک ہمارا حق واپس نہیں کرتے اب اچھا آپ کو ریزرف سیٹر نہیں ملی اس کے بعد جو صدارتی انتہابات میں نجا رہے ہیں تو آپ کو صدارتی انتہابات میں فائدہ ہوگا ریزرف سیٹر تو آپ سے چند چکی ہے دیکھیں اس پر علی پہلے بول چکے ہیں کل ٹینٹ میں بھی انہوں نے بولا ہے کہ اس کا کوئی جواز نہیں منتا ہے جب تک یہ صحیح معنی میں جو ہے ایوان مکمل نہیں ہوتا ہے اس وقت تک صدارتی الیکشن فارس ہوگا اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہے صحیح معنی میں جمہوریت کا کوئی تکمین ہونے جا رہی ہے بلکہ یہ جمہوریت کا قتل کے مترادف ہے اور عوامی خواہشات عوامی اومنگوں عوام کے حق کے حکمرانی بنیادی حقوق آئین یہ ساری چیزوں کی نفی ہو رہی ہے سپیکر کا بھی غوٹنگ ہوگی ہے وزرعظم کی بھی غوٹنگ ہوگی ہے اور اس کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے اس حکومت کو مان لیا ہے اگر آپ پہلے دن سے ہی ہمارا سنیں تو یہ مشروط تھا ہمارا فارم سنتالیس کو مسترد کیا فارم پنتالیس پر مشروط تھا کہ ہم احتجاجن ہم ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کو ہم یک طرفہ جو ہے یہ گلچھرے اڑانے دیں اور عوام کی آواز ہم پارلیمان کے اندر پارلیمان کے باہر اور ہر فورہ پہ ہم اٹھائیں گے اور عوام کی حق کے حکمرانی جس کے لیے ہمارے قائد محترم عمران خان صاحب بابا صلی اللہ علیہ وہ جب تک عوام کی صحیح آزادی اور حقوق نہیں میسر آتے تب تک ہم انشاءاللہ عمران خان صاحب کب باہر آتے دکھائے دے رہے ہیں عمران خان جلد آئیں گے آج کیس لگے ہوئے ہیں کل ایک اور بیل لگی ہوئے ہیں ان کی عمران خان انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے کہ باہر آئیں گے عوام کے اندر اور پھر عمران خان صرف باہر ہی نہیں آئیں گے بلکہ آٹھ فروری کا منڈیٹ کے ساتھ آئیں گے اور منڈیٹ یہی ہے کہ عمران خان ہی پرائم منسٹر ہوگی شریف نلترا ہوگیا ہے اس نے اپنے پرانت رہا بھی ہے نواز شریف اپنے بھائی کے اس میں قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بار وقت